اے سندھ میری پہچان جہاں بھی جاؤں پہنکے جاؤں جہاں بھی جاؤں پہنکے جاؤں ہے تو بھی اچھ رکشان جیئے میری سندھ دھرتی جیئے میری سندھ دھرتی جیئے میری سندھ دھرتی جیئے میری سندھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فچ ایکس پلیف نیوز پر مکس پائٹ کی ایک اور اپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا محضبان شویت عبداللہ اور آج کی اس اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ایک تا ڈے کی یعنی سندھی کلچرل ڈے کی تو اگر ہم بات کریں ایک تا ڈے یعنی سندھی کلچرل ڈے کی تو اس کی احمد سے متعلق اور اس دن کے متعلق بہت سارے پرگام وکرین آپ دیکھ چکے ہوں گے تو آج کی اس اپیسوڈ میں نہ صرف ہم اس دن کی احمد کے متعلق بات کریں گے بلکہ ہم اس دن کی تاریخ کی بھی ضرور بات کریں گے یعنی یہ دن کب سے ملالہ شروع کیا گیا وہ کیا نجواب تھی اور وہ کیا محرکات تھے اس کے بعد اس دن کا بنانا اس دن کا بنانا ناگزیر ہو گیا تو اس دن کی یعنی سنبی کلچنل ڈے کی تاریخ جاننے کے لیے آپ کو جانا ہوگا دو ہزار نو میں جب پاکستان کے صدارتی یعنی فرائض تھے صدر کی حصے سے جو کام کر رہے تھے وہ جناب عاصف علی زرداری صاحب یعنی عاصف علی زرداری صاحب جو تھے اس وقت پاکستان کے صدر تھے تو صدر بننے کے بعد وہ اکثر یعنی جو فورم ٹورز پر جایا کرتے تھے یعنی افیشل وزنٹ سنکی ہوتی تھی ایزا فدر پاکستان یعنی پاکستان کے پریزنٹ کے حیثیت سے جب وہ دوسرے ممالک کے دورے کیا کرتے تھے تو اس وقت وہ سندھی پروپی اور یعنی عجق وغیرہ کو پرموٹ کرتے تھے یعنی ہمومن وہ اپنے دوروں میں سندھی پروپی کو خاص کر وہ پہنہ کرتے تھے تو اس پر ایک موڈیا یعنی ٹاک ہوئی اس پر ایک یعنی شو ہوا ہے ہمارے ملکے ایک کافی نمبر صحافی تھے ڈاکٹر شاہد نسوس شاہد انہوں نے ان کے اس طرز عمل پر تنقید کی تھی اور وہ تنقید میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ انہوں نے سندھی پروپی کو بھی جو وہ تنس کا نشانہ بنایا اور تنقید کا نشانہ بنایا تو افکورس یہ بات کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی اور اس پروگرام کے فوراں بعد ہی سندھ بھر میں خصوصاً اس متعلق آواز اپنا شروع ہو گئی اور سندھی یعنی جو عوام تھی ہے خصوصاً باقی پاکستان بھر میں نہ سی پاکستان بھر میں بلکہ دنیا بھر میں اس متعلق آواز اپنا شروع ہو گئی اور لوگوں میں شدید گم و گصہ پایا جانے لگا اور افکورس سندھی ٹوپی کے اوپر اگر اس طرح کی بات ہو تو افکورس یہ ایک کافی یعنی کہ تکلیف دے بات تھی اس پہ لہذا نا سی پاکستان بھر میں خصوصاً سندھ میں بلکہ دنیا بھر میں اس متعلق آواز آئی آواز اپنا شروع ہو گئی تنقید ہونا شروع ہو گئی لہذا لوگوں کو بھرم و غصے کو اس وقت کچھ اہلے علم اور کچھ معاملہ فارم لوگتے اور انہوں نے بہتی خوبصورت انداز میں سندھی ثقافت کے یعنی مطابق بلکل اس کے این مطابق اور سندھی کلچر کے پلکل ہم مطابق امام کے پیغام کو آگے بڑھایا اور اس لیبوں کے گمہ غصے کو ایک محبت کے پیغام کے طور پر آگے پہنچایا اور اسی سال دسمبر 6 یعنی 6 دسمبر 2009 کو سندھی توپی بے بنانے کا اعلان کیا گیا اور 6 دسمبر 2009 میں یعنی اب یہاں ایک بات بڑی انٹرسٹنگ ہے تو پہلی بات جب یہ دن منایا گیا اس وقت اس کا نام ایک تا ڈے نہیں تھا وہ سندھی توپی بے کے نام سے منایا گیا اس حوالے سے علی قاضی صاحب ان کا نام صرف فیرس تھے انہوں نے کافی اس دن کو منانے کے حساب سے کافی یعنی کہ بہت سے لوگ موجود تھے وہاں پہ ان کا بھی کردار کافی قابل تعریف تھا اور یعنی 6 دسمبر 2009 کو جب یہ پہلی مرتبہ دن منایا گیا یعنی یہ ڈیٹ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ پہلی بات یہ دن منایا گیا تو اس یعنی بہت دنی لوگوں کی پردی رائے آسی لوگوں نے اس دن کو بٹڑ کے رسائے لیا نہ صرف سندھی عزام بلکہ جو نام صندھی تھے انہوں نے بھی اس دن کو منانے میں اہم کے دار ادا کیا اور نہ صرف سندھ نے پورے پاکستان میں بلکہ دنیا بر میں اس دن کی مقبولیت کو واضح طور پر دیکھا لیا اور ہر گزرتے ساتھ اس دن کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہوں اور پھر یہ دن بھی آ گیا جب 2013 آج دسمبر تو یہ دن نہ صرف یعنی سندھی میڈیا گروپس اور پلیٹیکل پارٹیز نے بھی اکھٹا تو جہاں اس کو منایا گیا اور 2013 کو باقیدہ اس دن کو یعنی ایکتہ ڈے کا نام دیا گیا اور سندھی کلچرل ڈے کا نام دیا گیا تو یعنی 2013 میں ایکتہ ڈے کو باقیدہ منایا گیا 2019 سنس کا سٹارٹ ہوا لیکن اس وقت اس دن کو سندھی پوپی ڈے کے نام سے منایا گیا تھا اور پھر 2013 آج دسمبر کو اس دن کو باقیدہ طور پر ایکتہ ڈے سندھی کلچرل ڈے کے نام سے منایا گیا یہ تو ہوگا اس دن کی تاریخ یعنی کہ ایزا پاکستانی اور ایزا سندھی خاص کر ہمیں یہ تاریخ کا پتہ ہے نا بہت ہی ضروری تھا اب یہ دن جو ہے ہمیں پیغام دیتا اب اس دن کا کیا پیغام ہے اس دن کا پیغام ہے امن محبت اور ہم اس دن کی مدد سے یعنی کوشش ہمارے ہوئے کہ نہ صرف سندھی کلچرل کو پرموٹ کیا جائے بلکہ امن و امان کے پیغام کو بھی عام کیا جائے کیونکہ یہ وہی سندھ ہے جو محران ہے یہ وہی سندھ ہے جو بابل اسلام ہے بابل اسلام یعنی گیٹ پے آف اسلام سندھ ہی تھا جو پینا کلہ ثابت ہوا اسلام کا اسلام داخل ہوا ہے اگر اس کتے میں تو وہ سندھ کی مرون ملت ہی داخل ہوا ہے محمد بن قاسم کا نام اس سوالے سے آپ کو یقین ان یاد ہوگا اسی وجہ سے سندھ کو بابل اسلام کہا جاتا ہے یہ وہی سندھ ہے اور یہ اسی سندھ کا دن بنایا جاتا ہے اور یہ دن بنانے کی یعنی ترقیب کو اس طرح سے ہوتی ہے کہ دسمر کا جو فرسٹ سندھ ہوتا ہے یعنی دسمر کا جو پہلا اتوار ہوتا ہے اس دن دسمر کے پہلا اتوار کو یہ دن شایہ نشان طریقے سے نہ صرف پاکستان میں بلگہ اب تو تنیا بر میں شایہ نشان طریقے سے مریا جاتا ہے اس دن لوگ جو ہے وہ سندھو ٹوپی اجرک لوگوں خصوصا توفتاں دیتے ہیں اور پوری دنیا میں خاص کر جہاں جہاں بھی پاکستانی بستے ہیں خصوصا دن جو سندھو عبام بستی ہے وہ اس دن کو خوبصورتی کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ امن و امان کے پیگان کے طور پر اس دن کو مناتی ہے تو ہم یہاں پر سچ ایکسپریس میوسٹ کے پلیٹ فارم سے بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ جو سندھو ٹوپی ہے وہ ہماری شان ہے یہ جو سندھو اجرک ہے وہ ہماری شان ہے سندھو کلچر ہماری شان ہے ہماری آن ہے اور سندھ سے پاکستان ہے پاکستان سندھ سے ہے اور سندھ پاکستان سے ہے سچ ایکسپریس نیوز جو نیتورک ہے ہمارا نیوز نیتورک ہے اس میں بھی ایک چھوٹی سی کاوش کی ہے اور ایک سندھی یعنی یہ جو ایکتہ بے ہیں یہ سندھی کلچرم بے ہیں اس کی مناسبے سے اردو میں ایک بسورت سا سونگ تکلیق کیا ہے غافی بائیور بھی ہوئے تو ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس سونگ کو یقین ہم آپ دیکھیں اس کو آپ سمجھیں اس کو دیکھیں اور پہلی بات نہ صرف یہ سونگ بنائیا گیا بلکہ دنیا بر میں سندھی کلچر ڈے کا پیغام پہنچانے کے لیے اردو زبان میں یہ سونگ جو ہے وہ بنائیا گیا تاکہ اردو اور سندھی کا جو ایک خوبصورت جو رشتہ ہے اس کو بھی یعنی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہم نے سندھ سچ ایکسپیٹس کے پیٹ فارم سے ہماری وہ بھی کوشش ہے کہ جہاں اردو اور سندھی کوئی پیتن قسم کا کومبنیشن ہے وہ بھی دنیا کے فارم میں پیش کیا جائے اور یہ بتائی جائے کہ جہاں اس سندھی دن کی یعنی مناسبت سے ایک ثقافتی بے کی مناسبت سے اردو زبان میں یہ ایک خوبصورت سا سونگ تکلیق کیا ہے اہذا ہماری آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ اس سونگ کو ضرور سنیں دیکھیں آپ اس کو اور اپنے رائے سے ہمیں ضرور آگا کریں ہمارا ویٹس اپ نمبر جو ہے آپ کی فکرین پر آ رہے ہوگا یقین ہے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا آپ ہمارا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ناصر نکس بائٹ کی جو پچھلی اپیسوڈ ہے وہ بھی مل جائے نہیں بلکہ آپ کو اس مطلق بہت ساری ویوز اور بہت ساری مختلف معلوماتی جو ہے یعنی ویوز بھی اس چینل پر دستے آگے اس کے لئے ہماری ویب سیڈی ویزٹ کر سکتے ہیں www.suchaspace.com تو آج کی ایسے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہے انشاءاللہ آئندہ آنے والی ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی قدرت میں آزر ہوں گے تب تک اپنا گرد نوہ کے لوگوں کا سب کا بہت خیار لکھے گا اللہ حافظ موسیقی